اسکرین پر آپ جس سخص کو دیکھ رہے ہیں یا کوئی عام سخص نہیں یہ ہے نائجیریا کے جون انوبری اوف براؤنی یہ ہے ویدیسی ناغرک ہیں جو اب مدی پردیس کی جبل پور پولس کے مہمان بن گئے ہیں مہمان اسی لیے کیونکہ میٹرومونیل بیب سائٹ سادی ڈاٹ کوم کے جریعے انہوں نے مہیلاؤں کے ساتھ فروٹ کیا تھا 2015 میں بیجا اور پاسپورٹ لے کر جون بھارت آیا تھا جہاں اس کی ملاقات دلی کے تین ساتھیوں سے ہوئی تھی جس کے بعد یہ مہیلاؤں کو فساننے کا کام شروع کر دیا حالانکہ 2018 میں اسٹیٹ سائبر سیل نے نائجیریا کے اس سخص کو اس کے تین بھارتی ساتھیوں کے ساتھ گرپتار کیا جہاں چھ سال تک جون کا کیس جبل پور کے ڈسٹک کوٹ میں چلتا رہا جون کو تین سال کی سجا بھی ہوئی حالانکہ سائبر سیل پولیس کے پاس جون کے خلاب پریابت ثبوت نہیں تھے لہٰذا کوٹ نے کچھ دن پہلے جون کو دوش مکت کر دیا جون تو دوش مکت ہو گیا لیکن سوال یہ کھڑے ہوئے کہ جب جون کے پاس ویجا ہی نہیں تو بطن باپسی جون کی آخر کیسے ہو جن پہلے اسے اس ماملے میں بری کر دیا گیا ہے تو چونکہ اس کا ویجا نہیں ہے تو وہ اوید روپ سے دیش میں رہ رہا تھا اس لیے اسے ویٹین کر کے رکھا گیا ہے ٹائم بھی اور اس میں ابھی پتہ چار بھی کیا گیا ہے اس کے ان سرکار کے دورہ تو اس میں جیسے ہی آدیش آئے گا تو اسے پھر کنسرننگ پروسس پر فالو کر کے کنسرننگ کنٹری لہٰذا نائجیریہ بھیجنے کے لیے قریب ڈیڑھ لاکھ روپے کا خرچ آئے گا جو بھارت سرکار اٹھائے گی سیویل لائن پولیس نے ایمبیسی کو بھی اس کے لیے پتر لکھ دیا ہے جون نے لوکل ایٹین سے بھی بات چیت کی اور انگلیس کے ساتھ ہی فٹا فٹ ہندی بھی بولی جون کا من نائجیریہ جانے کا نہیں ہے اب وہ دلی میں رہ کر کام کرنا چاہتا ہے بہرحال اب دیکھنا ہوگا جون کی نائجیریہ واپسی آخر کب تک ہوتی ہے لوکل ایٹین کے لیے آکاس نشات جبلپور